امران خان کی بشرا بی بی سے شادی ہوتی ہے زمان پارک والا جو گھر ہے وہ بشرا بی بی کیسے اپنے نام کرواتی ہیں آغاز میں امران خان بشرا بی بی کی یا بشرا بی بی جو ہیں وہ مسر تھی کہ ان کی بیٹی سے شادی ہو امران خان اور بشرا بی بی کی بیٹی سے شادی ہو مگر پھر بعد میں یہ تیہ ہوا کہ نہیں بشرا بی بی شادی کریں گی امران خان سے ریحام خان کی طلاق کروانے میں بشرا بی بی کا کتنا کردار تھا یہ ساری باتیں اور چودری نے بتائیں ہیں کس طرح بتائیں ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جعویہ چودری صاحب بہت سینر صحافی ہیں وہ آج کل ایک سیریز ان کی چل رہی ہے جس میں کبھی باجبہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں کبھی علیم خان سے ملاقات کرتے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو عمران خان کے بڑے قریب رہ چکے ہوئے ہیں تو ان ملاقاتوں میں عمران خان کے ساتھ ان کا کیا انٹریکشن رہا اب تک اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آن چودری سے جو ملاقات جعویہ چودری صاحب کی ہوتی ہے اس میں وہ کیا بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب اب آن چودری دوہزار دس سے دوہزار اٹھارہ تک سائے کے طرح عمران خان کے ساتھ رہے اب آغاد ہو چکے اس تحریر کا منوان تحریر پڑھ کے سنا رہا آپ کو یہ رات کے وقت انہیں ملنے والے آخری اور صبح ملاقات کے لیے آنے والے پہلے شخص ہوتے تھے چنانچہ یہ عمران خان کی زندگی کے اہم ترین دور کے اہم ترین شاہد ہیں مجھے چند دن قبل آن چودری نے اپنے گھر پر ناشتے کی دعوت دی میں دو گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور میں نے ان سے جو پوچھا انہوں نے وہ مجھے بلا جھجک بتا دیا میں نے سب سے پہلے ان سے رہام خان کے بارے میں پوچھا ان کا کہنا تھا رہام خان سے عمران خان کا رابطہ دھرنے کے دوران ہوا تھا یہ انٹریوز کے لیے کنٹینر پر آتی تھی اور یہ رابطہ آہستہ آہستہ اس تعلق میں تبدیل ہو گیا جس کا اختتام شادی کے شکل میں ہوا میں نے پوچھا کیا یہ نکاح دس محرم کو ہوا تھا یہ بولے یہ خبر غلط ہے رہام خان سے عمران خان کا نکاح پانچ محرم کو ہوا تھا اور ہم نے یہ خفیہ رکھا تھا رہام خان نے نکاح پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی حق مہر بھی شرعی تھا میں نے پوچھا نکاح کے بعد کیا ہوا یہ بولے سونہ دسمبر دوہزار چودہ کو اے پیس پشاور کا واقعہ پیش آیا ہمارا دھرنا ختم ہو گیا اور آٹھ جنوری دوہزار پندرہ کو ہم نے رہام خان سے شادی ڈیکلیر کر دی میڈیا نے اے پیس کے واقعے اور خان کی شادی کو ایک ساتھ چلا کر ہماری مت مار دی لیکن خان صاحب ان باتوں سے نہیں گھبرا تھے رہام خان بنی گالہ آگئی اور اس نے گھر سنبھال لیا لیکن پھر دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے عمران خان آزاد انسان ہے یہ پابندیاں برداشت نہیں کرتے جبکہ رہام خان انہیں کنٹرول کرنا چاہتی تھی چنانچہ ٹکراؤ شروع ہو گیا ہم اکتوبر دوہزار پندرہ میں گھوٹکی میں نادر لگاری کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے عمران خان نے وہ رات لون میں ٹہلتے ہوئے گزاری میرا خیال ہے اس رات انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تھا یہ اگلے دن اسلام آباد چلے گئے اور میں بلدیاتی الیکشنز کے سسلے میں لاہور آ گیا مجھے عمران خان کا فون آیا رہام لندن کب جا رہی ہے ٹکٹس کا بندوبست میری ذمہ داری ہوتی تھی میں نے خان کے ساتھ ٹکٹ شیئر کر دیا رہام خان نے جو ہی ستائیس اکتوبر کو ٹیک آف کیا خان صاحب نے اسے طلاق ای میل کر دی اور لندن میں لینڈ ہوتے ہی اس سے طلاق مل گئی یہ خبر پھیل گئی تو ہم اکتیس اکتوبر کے بلدیاتی الیکشنز میں بری طرح ہار گئے پنجاب کی خواتین نے ہمیں ووٹ ہی نہیں دیئے میں بہرحال یکم نومبر کو بنی گالا پہنچ گیا عمران خان طلاق پر بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے میں نے زندگی میں انہیں اس سے زیادہ کبھی پریشان نہیں دیکھا ان کے بال بکھرے ہوئے تھے شیو بڑی ہوئی تھی اور ہی اپنے فیصلے پر پچتا رہے تھے یہ بار بار کہتے تھے یہ میں نے کیا کیا اس کے تین بچے ہیں اب ان کا کیا بنے گا میں نے برا کیا اور ہم انہیں تسلی دیتے رہے لیکن ان کی پریشانی بڑھتی چلی گئی میں ڈر گیا اور زیادہ تر ان کے ساتھ رہنے لگا میں نے گھر کے نوکروں سے تفتیش کی تو پتا چلا خان صاحب نے طلاق سے پہلے فون پر کسی خاتون سے بات کی تھی اور یہ طلاق ان سے مشورے کے بعد ہوئی میں نے تفتیش کی تو پتا چلا خاتون کا نام بشرا بی بی ہے یہ ہماری سوشل میڈیا ورکر مریم بٹو کی بہن ہے اور ایک روحانی شخصیت ہے مریم بٹو دبائی میں رہتی تھی اور یہ اکثر خان صاحب کو فون کرتی رہتی تھی اس نے خان صاحب کو بتایا میری بہن اللہ کے بہت قریب ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آپ پر جادو ہیں آپ فوری طور پر اس کا توڑ کریں عمران خان نے اس سے بہن کا نمبر لیا اور یوں ان کا بشرا بی بی سے رابطہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ طلاق ہو گئی میں نے پوچھا آپ لوگوں کی بشرا بی بی سے کب ملاقات ہوئی یہ بولے نومبر 2015 میں ارحام خان کی طلاق کے بعد میں اور خان صاحب لاہور گلبرگ میں کلمہ چوک کے قریب خاور مانکہ کے گھر بشرا بی بی سے ملاقات کیلئے گئے بی بی نے ہمیں دیکھتے ہی اعلان کر دیا تم دونوں پر جادو ہے بی بی نے بعد ازان خان صاحب کے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور پھونک ماری خان صاحب طلاق کی وجہ سے دپریشن میں تھے ان کو بہت ریلیف ملا بی بی کا کہنا تھا ہمیں دم کرانے کے لیے مزید دو مرتبہ آنا پڑے گا ہم مزید دو مرتبہ لاہور گئے اور اس کے بعد مرشد خود بنی گالا شفٹ ہو گئیں میں نے پوچھا کیسے یہ بولے چند دن بعد بنی گالا کی سٹریٹ نمبر دو میں بشرا بی بی نے تین کنال کا گھر کرائے پہ لے لیا اور اس میں ایک مرسیڈیز گاڑی بھی کھڑی ہو گئی یہ تمام بندوبس احسن جمیل گجر نے کیا تھا ہم اب روزانہ بشرا بی بی کے پاس چانے لگے عمران خان کی ہر شام مرشد کے آستانے پر گزرتی تھی میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی نے نواز شریف کے زوال کی کوئی پیشگوئی کی تھی یہ بولے جی ہاں بی بی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف اقتدار سے بھی فارغ ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے اپریل دوہزار سولہ میں واقعی پاناما کیس آ گیا شریف فیملی پھس گئی اور عمران خان کا بشرا بی بی پر انحصار بڑھ گیا مزید بڑھ گیا میں نے پوچھا بعد پھر شادی تک کیسے پہنچی یہ بولے ہم سب عمران خان کی شادی کرانا چاہتے تھے تین چار بہت اچھے رشتے موجود تھے ان میں ہما بھی تھی یہ خان صاحب کے لیے بہت مناسب تھی میں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے ہم اگلے دن بشرا بی بی کے پاس گئے تو خان نے ان سے کہا آن میری شادی کرانا چاہتا ہے بی بی نے ہس کر کہا آپ ان کی فکر نہ کریں ان کی شادی میں خود کراؤں گی میں خاموش ہو گیا بشرا بی بی نے چند دن بعد عمران خان کو مشورہ دیا آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیں بشرا بی بی کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی لیکن خان نہیں مانا ان کا کہنا تھا اس کی عمر صرف پچیس سال ہے یہ بہت چھوٹی ہے یہ معاملہ یوں ختم ہو گیا لیکن پھر اچانک 31 دسمبر 2016 کو خان نے مجھ سے کہا میں بشرا بی بی سے نکاح کر رہا ہوں تم نکاح کا بندوبست کرو ہم کل لاہور جا رہے ہیں میں پریشان ہو گیا میں نے ان سے کہا لیکن یہ تو شادی شدہ ہیں خان بولا نہیں ان کی طلاق ہو چکی ہے بہرحال قصہ مختصر یکم جنوری 2017 کو ہم نے رات ریسٹورانٹ میں ڈینر کیا میں نے ظلفی بخاری کو بھلایا اپنا افیشل فون احتیاط احتیاطاً اسلام آباد میں چھوڑا تاکہ ہماری لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے اور ہم موٹروے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے میں گاڑی چلا رہا تھا خان سات والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور ظلفی بخاری پیچھے بیٹھا تھا ہم نے معاملے کو خفیہ رکھنے کے لیے جہنگیر ترین کا جہاز تک استعمال نہیں کیا تھا میں نے مفتی سعید نینی نکاح خان کو بھی الگ گاڑی میں بھیجوایا تھا یہ ہمیں لاہور میں ملے تھے گارڈز کی گاڑی بھی ہم سے پانچ کلومیٹر پیچھے تھی اور اس میں بھی صرف دو لوگ تھے ہم یوں ڈی اچے لاہور کے جی بلوک کے چار نمبر گھر پہنچ گئے یہ فراغوگی اور حسن جمیل گجر کا گھر تھا نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو بی بی نے حق بہر میں بنی گالا کا گھر مانگ لیا عمران خان راضی ہو گیا لیکن میں ڈٹ گیا فراغوگی ہمارا پیغام بی بی اور ان کا ہمارے پاس لے کر آتی تھی لیکن میں نہیں مانا خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے یار لکھوا دو کیا فرق پڑتا ہے لیکن میں نہیں مانا بنی گالا میں گھر کے علاوہ عمران خان کا ساتھ کنال کا ایک پلوٹ بھی ہے آخر میں فیصلہ ہوا عمران خان وہ پلوٹ اور زبان پارک کا گھر حق مہر میں لکھوا دیں اور ہم نے یہ لکھوا دیا یوں نکاح ہو گیا میں نے پوچھا بی بی کی طلاق کب ہوئی تھی ان کا جواب تھا چودہ نومبر دوہزار سولہ کو میں نے پوچھا یہ نکاح عدت میں ہوا یہ فرن بولے جی ہاں ہم نے اسی لیے یہ نکاح شروع میں خفیہ رکھا تھا میں نے پوچھا کیا مفتی سعید نے طلاق کے کاغذات کی تصدیق کرائی تھی یہ بولے نہیں ہمیں طلاق کے ڈاکومنٹس کبھی نہیں ملے بی بی کا کہنا تھا مجھے شرعی طلاق ہوئی تھی چنانچہ ہمارے پاس طلاق کی کوئی دستاویز نہیں تھی میں نے پوچھا اور اس کے بعد یہ بولے خان صاحب وہ رات نئی بیگم کے پاس رہے اگلی صبح میں نے ترین صاحب کا جہاز منگوایا ہم اسلام آباد آگئے اس دن انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ہماری پیشی تھی ہم سیدھے عدالت پہنچ گئے میں نے پوچھا نکاح کی خبر عمر چیما ملک کے مشہور صحافی عمر چیما صاحب کو کس نے دی یہ بولے یہ خبر ہمارے لیے بھی حران کون تھی میرا خیال ہے خان کا مائنڈ بدلنے سے پہلے یہ خبر عام ہو جائے تاکہ کام پکا ہو جائے میں نے پوچھا آپ لوگوں نے خبر نکلنے کے بعد نکاح سے انکار کیوں کیا تھا ان کا جواب تھا بی بی اس وقت عدت میں تھی ہم اگر مان لیتے تو دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے میں نے پوچھا آپ کو نکاح کی اتنی جلدی کیوں تھی عدت پوری ہو لینے دیتے یہ شرمندہ ہو کر بولے بی بی کا کہنا تھا یہ حکم اوپر سے آیا ہے اور ہم اوپر والے کا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں ابھی یہ سیریز جاری ہے ناظرین اس سے آپ نے جو اخذ کرنے اخذ کر لیجئے میں اس پر اپنی کوئی ججمنٹ پاس نہیں کروں گا اتنا کہوں گا کہ اگر تو یہ سب سچ ہے تو انتہائی شرمندگی کی بات ہے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نے کے بعد موسیقی